اسلام علیکم ناظرین میں محمد مضعمل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیڈیٹل پریپ فون شاندھار پاکستان ناظرین جب سیاسی مقدمات اسلام علیکم ناظرین میں محمد مضعمل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیڈیٹل پریپ فون شاندھار پاکستان ناظرین جب سیاسی مقدمات نہ بن پائیں جب کوئی سیاسی حریف نہ آئے کنٹرول میں تو پھر اس کو ایک رخ یہ دینا کہ آپ جو ہے کوئی جھوٹا مقدمات یا کوئی اس طرح کی چیز لے کہنا جس طرح سے فوج چودری کے ساتھ کیا گیا منشی بولنے پہ ان کو ساتھ اتنا ناروہ سلوک کیا جاتا ہے دیشت گردوں کی طرح عدالتوں میں لائے جاتا ہے اس کے بعد اب شیخ رشید جب کسی طرح کابو میں نہیں آیا تو پھر ان کو ان کی گھر کو سیل کر لیا گیا جو لال حویلی راولپنڈی میں واقع ہے حالانکہ پندرہ فروری کی جو سماعت ہے لال حویلی کے حوالے سے اس کے جو دو پوزشن ہے اس حوالے سے سماعت ہے اس سے قبل ہی رات گئے پہلے گرفتاری کی کوشش کی گئی گرفتار جب شیخ رشید نہیں ملے تو پانچ بجے جو ہے وہ حویلی کو رات صبح پانچ بجے اب عوامی ری فارمز کے لیے یہ ادھارے اتنا صبح صبح تو نہیں اٹھتے مگر سیاسی انتقام کے لیے یہ صبح صبح اٹھ کے شیخ رشید کے گھر پہنچے اور اس کو سیل کر دیا اب اس کو سپرین کورٹ میں ادھاری باتیں اکامات تھے اس طرح کے کچھ اور اس کو چیلنج کریں گے شیخ رشید صاحب اور ناظرین ایک یہ تو شیخ رشید کا ہو گیا ایک کراچی میں واقعہ ہوا گزشتہ روز ہم نے سب نے اس پہ بات کی وہ واقعی کیا تھا کہ ایک نیجی سکول جس کا نام سیولائزیشن میرا تقریب اس اس طرح کا ہی کچھ نام تھا سیولائزیشن نام تھا اس میں ایک بچے کو اردو نہ بولنے پہ اردو مادرت اردو بولنے پہ ان کے چہرے پہ کالک ملی گئی اس کے بعد تمام کلاسز کے بچے کو کہا گیا کہ اس کے اوپر حسو مطلب تمام کلاسز میں جو اور دیگر بچے موجود تھے ان کو کہا گیا اس پہ حسو اب یہ واقعہ ہوا اسکول نے بھی اس کا نوٹس لیا جب اس کے والد نے کمپرینٹ کی تو اداروں نے بھی اس اسکول کو سیل کر دیا کہ اس طرح کی حرکت کیوں کی گئی مگر مسئلہ یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک طبقہ اس کو سندھی اردو کا لکب دینے جا رہا ہے بار بار وہ یوٹیوب پہ بلوگ بنا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو سندھی بولنے پہ پابندی نہیں ہے اردو بولنے پہ پابندی نہیں ہے پابندی کیوں ہے اردو بولنے پہ پابندی تو میں اس بھائی کو ہاں جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں جی دیکھیں میری میں آپ کو ایک کیس بتاؤں ناظرین میری تعلیم بلوچستان سے بلوچ کلچر ہے پورا ہر چیز بلوچ ہے ہمیں اسکول میں مار پڑتی تھی اردو نہ بولنے پہ کبھی ہم اردو نہیں بولتے تھے تو ہمیں مار پڑتی تھی اسکول میں کہ اردو کیوں نہیں بولی ایسا ہے بلکل ہمیں مار پڑی جو دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں پشتون ہیں سندھی ہیں دیگر لوگ ہیں ان کو بھی ظاہری باتیں ان کے اب بلکہ سندھی تو ایسا ہے کہ سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے زیادہ تر اسکول ہوں میں بھی کیونکہ ان کے پھر نساب میں بھی شامل ہے ہمارے نساب میں جیسے بلوچستان سے ہماری تعلیم ہوئی تو نساب میں بلوچی لینگوی جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمیں قومی زبان اردو اگر ہم نہیں بولتے تھے تو ہمارے استاذہ جو بلوچی زبان اچھی بولنا خود بلوج ہوتے تھے وہ ہمیں مارتے تھے کہ تم اردو کیوں نہیں بول لے ہو تو یہاں ایک اسکول کا مسئلہ ہوا اس کو ایک فتنے کا رنگ دیا جا رہا ہے ایک اس کو فساد بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے فساد بنایا جا رہا ہے وہ کیوں وہ شاید کراچی میں وہ دن واپسی لانا چاہ رہے ہیں جیس طرح پہلے ایک قومیت کے پھڑے ہوتے تھے قومیت کے خوم رہی یا نسل کشی کا سسٹم دوبارہ لانے چاہے اچھا اسکول میں یہ ہوا کیا واقعہ ایکچوال واقعہ جو ہے نا تو کوئی بتا نہیں رہا اسکول میں ہوا یہ وہ انگلیش میڈیم اسکول تھا کیا تھا وہ انگلیش میڈیم اسکول تھا کراچی میں جہاں بھی پورے پاکستان میں جہاں بھی انگلیش میڈیم اسکول ہے یا اسکول ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں اس جو اقدام ہے اس کی ہمایت ہرگز نہیں کر رہا مگر یہ اسکول میں جو ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ کوئی بچہ اردو بولتا ہے تو اس کو ٹیچر فورس کرتے ہیں یا ساری بات تھوڑا بہو ٹورچر کرتے ہوں گے جو پڑھائی کے مطابق ہونا نہیں چاہیے بھارات کہ آپ نے انگلیش بولنی ہے جو انگلیش میڈیم اسکول ہے ان میں یہ کہا جاتا ہے آچھا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی سندھی ٹیچر ہوگا یا کوئی اور قومیت کا ٹیچر ہوگا اس کو سندھی بولنے پر منانی ہے ہمیں اردو بولنے پر کیوں منانی ہے جی بھائی آپ کو بالکل اردو بولنے پر منانی ہے ہم اس اقدام کی بھی سخت مضمت کرتے ہیں جو اس اسکول میں ہوا مگر جو ہوا جو اسٹوری ہے اس کو وہ رنگ دیا جائے اس کو ہرگز یہ رنگ نہ دیا جائے کہ جی یہ سندھی اردو سندھی اردو اردو ہماری مادری زبان ہے تھی رہے گی کیونکہ ہمارے قومی زبان ہے تو ہماری مادری زبان ہے کیونکہ یہ وطن ہماری ماں ہے یہ اس وطن نے ہمیں پالا ہے تو اس میں جو قومی زبان ہے وہی ہماری مادری زبان ہے ہر بندہ اردو سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا پورے پاکستان میں کہیں جا کے پوچھو کہ آپ کی قومی زبان کیا ہے تو بندہ فخر سے بولتا ہے میری قومی زبان اردو ہے اس کو دوسرا رنگ دینے کی بھرپور کچھ لوگوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے جار رہی ہے اور ان لوگوں سے میں کہوں گا کیونکہ تھوڑا تعلقات بھی اچھے ہیں تو میں کہوں گا وہ تعلقات بھی خراب نہ ہو اور اس بھائی کو سمجھانا کہوں گا کہ جو مسئلہ ہے نا ایکچوال آپ یوٹیوب پہ چلو تھوڑی پابندی نہیں ہے آپ کو اظاہر رائے کرنے کی آزادی ہے اس کا ناجائز فائدہ ہر گر نہ اٹھائیں اس کو اور جو واقعہ ہوا اس کی مضمت کریں اس واقعے کو واقعے کی طرح ہی بیان کریں اس کو سندھی اردو کی طرف نہ کچھ رہے زبانوں کی طرف نہ لے جائیں وہاں مسئلہ صرف اتنا تھا وہ انگلیش میڈیوم سکول تھا وہاں بچے نے اردو بولی کلاس میں اس پہ وہ اس کو کالک پوتی لگائی گئی موں پہ اور تمام کلاس کے بچوں کو کہا کہ اس پہ حسو یہ اردو بولتا ہے انگلیش نہیں بولتا اس کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اردو کیوں بولتے ہو سندھی کیوں نہیں بولتے ہو اس لیے اس کو کالک نہیں لگائی گئے اس کو کالک لگائی گئی کہ آپ اردو کیوں نہیں اور انگلیش کیوں نہیں بولتے تو آپ اس واقعے کو اس طرح بتا ہے آپ نے دو زبانوں کا ڈھکے چپے الفاظوں میں تازات کرا دیا کیونکہ آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کے پاس مہاجر کارڈ ہے ہم بھی مہاجر سیاست پہ بات کرتے ہیں ہم بھی جو مہاجروں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا کوٹا سسٹم اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں مرد اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دو زبانوں میں ایک تصادم کروا دیں ناظرین یقیناً میری بات یہ اس بھائی کو بھی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو بھی سمجھ آگئی ہوگی اور دوسرا پیٹرول پرائزز بتایا ہے آپ نے تھمنیل میں بھی دیکھا ہوگا پیٹرول پرائزز ہم نے پہلے رات کو ہوئی افواہ ہم نے سمجھا افواہ کیونکہ حکومت نے بھی آکے وزراء نے کہا کہ جی افواہ کوئی پیٹرول پرائزز بڑھائے نہیں جائے ہم نے ٹک کر کے ولوک بنا دیا کہ جی یہ افواہ ہے اور ہمارے ولوک بناتے ہی وہ پیٹرول پرائزز پہنتیس روپے بڑھا دیئے گئے اور بتایا گیا کہ زخیرہ اندوزوں کی زخیرہ اندوزی ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے پہلے پیٹرول پم جس پیٹرول پم کے پاس پیٹرول پیٹرول نہیں تھا بیچنے کے لیے پھر جیسے ہی اعلان ہوا ویدن سینکٹ ویدن منٹ وہاں پہ پیٹرول اویلبل ہو گیا وہی لائنوں کو پیٹرول ملنے لگیا اس پمپ کے خلاف کاروائی کرنے اس زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے حکومت نے پیٹرول پرائزز بڑھا دیئے دیکھیں پیٹرول پرائزز تو بڑھنے ہیں تین سو کی دور لگی ہوئے ہیں ڈولر اور پیٹرول میں کون پرائے اپنے تین سو کے اعداب پر پہنچتا ہے پیٹرول پرائزز بڑھنے ہیں یہ ہر پاکستانی جانتا ہے ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے کیوں کیونکہ ڈولر کا ریہ بڑھ چکا ہے تو پیٹرول بھی بڑھے گا مہگائی جو 32 فیصد اب ہو چکی ہے یہ پچاس پچپن تک جائے گی مہگائی اگر کسی کو کوئی دل میں شک ہے کہ نہیں جی اب ادھر کوئی کنٹرول کرے گا کوئی فرشتہ آئے گا اگر الیکشن ہوں گے عمران خان آئے گا تو یہ کنٹرول کر لے گا عمران خان آئے یہ حکومت ہے دونوں ہمارے لئے احترام والے لوگ ہیں دونوں میں سے کوئی بھی کرے ملک کے لئے بھلا ہو ہمارا ہم اس سے راضی ہیں مگر یہ کوئی بھی فرشتہ آ جائے بھی یہ پیٹرول پرائزز یا مہنگائی کو اس وقت کنٹرول نہیں کر سکتا اگر کوئی کہے دو چار پانچ سالوں میں اس مہنگائی کا کنٹرول کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا مہنگائی کو کنٹرول اس وقت کوئی نہیں کر سکتا اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو کاروبار کے موقع دیں نوکریاں مانا employment کے موقع دیں اور salary packages بہتر کریں تو یہ اس طرح سے تو اس کو cover کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کہے مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے تو اس وقت کوئی ایسا کسی کے پاس formula نہیں ہے کہ ایک دم دوبارہ جو ہے جو ڈبل پر ٹرپل پر پر جا رہے ہیں وہ تب کر کے سو دو سو جو تین سو ہے تو وہ ڈیڑھ سو دو سو پہ یا اس ستر اسی پہ لے کے آئے تو ایسی کوئی کہیں بھی چانس نہیں ہے کہ ایک دم سستائی ہو جائے گی ایک دم مہنگائی ختم ہو جائے گی کوئی بھی حکومت ہے ہاں الیکشن نئے الیکشن ہوں گے ملک میں سیاسی استقام ہوگا تو کاروبار آئے گا انویسٹر آئیں گے جو ایکسپورٹ اینڈرسی تھپ ہوئی پڑی ہے وہ انڈسٹری چلنے لگے گی اس انڈسٹری کا جب پہیا چلنے لگے گا تو زاری بات ہے ایمپلوئیمنٹ کریٹ ہوگی ایمپلوئیمنٹ کریٹ ہوگی جو پاکستانی بے روزکار لوگ ہیں وہ ایمپلوئیمنٹ زاری بات ہے وہ ان کو نوکریہ ملیں گی ان کے پاس پیسے آئیں گے تو پھر اس مہنگائی کا بھی مقابلہ ہو سکتا ہے مگر بس قسمتی سے اس ٹائم پہ وہ حال ہے وہ حشر ہوا ہوا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ مہنگائی تو ہی آسمان پہ تھڑتی ہوئی جا رہی ہے مگر یہاں پہ روز بروز جو بے روزکاری جو بڑے بڑے پلانٹس انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں جو آٹرو موبیل انڈسٹری بند ہو گئی موبائل انڈسٹری یہاں بند ہو گئی کلوٹ انڈسٹری بند ہو گئی ایکپورٹ انڈسٹری تکری بند اس کا پییا جو ہے رک چکا ہے اور جتنے بھی ایکپورٹر تھے ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اب ان کے سامنے آپشن بنگلہ دیش بھی موجود ہے انڈیا بھی موجود ہے ہم انڈیا پہ تنقید کرتے ہیں انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے روکٹ لانچر بناتے رہتے ہیں مگر آج انڈیا وہی ہمارے نیوکلئر اسلا وہی نیوکلئر جو آلات ہیں ہمارے دکھا گئے اپنے نیو چینل پہ ہمارا مزاک اڑا رہا ہے کیوں مزاک اڑا 32% مہنگائی کی شرح ہے پاکستان میں اور انڈیا میں 5.7 مہنگائی کی شرح ہے اس ملک کو ہم زیرو زبر کرنے چاہے ہیں اس ملک سے ہم تکر لینے چاہے ہیں جو ایک 5.5% مہنگائی ہے اور اس کی عوام پھر بھی بولی ہے مہنگائی ہے اور ہمارے پاس 32% اس وقت مہنگائی ہو چکی ہے پھر بھی ہمارے ملک میں جو ہے نہ کہ کوئی آئی ٹی کے شعبے میں کوئی ریولیشن کام کیا جائے یا ایکسپورٹ انڈسٹری کو بوسٹ کیا جائے اور ایک جا پورے ملک میں ایک جو جوب کیریٹ کیا جائے مگر ہم وہی گھسی پیٹی جو ستر سال سے ہماری ناکارہ گٹر سیاست ہے اسی سیاست میں پسے ہو سیاستدان ٹیلیویزن پہ روزن آکے ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں سیاستدان ہو صافی ہو کہ ملک ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان ڈیفولٹ کی کگار پہ آ چکا ہے مگر کوئی ہمیں یہ نہیں بتانے کو تیار کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے کیسے باہر کیا جائے کوئی ریفارم کیسے لائے اچھا یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ ریفارم کر کے بہتر کر دیں گے یہ یوں کر کے بہتر کر دیں گے جی اگر آپ کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اگر ایسی کوئی گدر سنگی ہے کہ جس سے اس ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا جا سکتا ہے اس مہنگائی کے طوفان سے عوام کو بچایا جا سکتا ہے تو آپ اپنی حکومت کا انتظار کرنے سے پہلے آپ وہ میڈیا پہ آئیں آپ حکومت جو موجودہ حکومت ہے ان کو کہیں کہ جی سیاست ہم کر لیں گے پاکستان بچا لیتے ہیں پاکستان بچے گا تو ہم سیاست کر لیں گے پہلے آئیں مل کے بیٹھ کے پاکستان بچاتے ہیں یہ ہمارے پاس ریفارم سے ہیں یہ ہم مل کے ہم آپ کے ڈیسیجن کے ساتھ کھڑے آپ ہمارے ڈیسیجن کے ساتھ کھڑے جاؤ یہ ملک میں کام کرتے ہیں پاکستان کو مستخیم کرتے ہیں پھر سیاست تو ہم کر لیں گے پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑے لیں گے پھر آہ جو ہے لارکانے کے گلیوں میں گھسیٹ لیں گے پھر جو ہے نا ہم کپڑے بیچ دیں گے پھر ہم چوروں کو پکڑنے والی جو بیانیاں ہے دوبارہ بنا لیں گے اس وقت ملکے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں مگر بدقسمتی ہماری سیاست غلیز گھٹیا گٹر سیاست ہو چکی ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کو جس طرح نوچ رہے کھا رہے ہیں اور بیٹھ کے ٹی وی پہ صرف یہ جو ہے نا پاکستان کے بھلائی کا نہیں یہ صرف اور صرف ہمارا مو چڑھانے کے لیے ٹیلی ویزن پہ آتے ہیں یقیناً عوام بھی اب سمجھ گئی ہے سب کی سیاست سمجھ گئی ہے عمران خان زرداری نواز شریف سب کی سیاست سمجھ گئی ہے اب عوام جو ووٹر کا جو روز روز ہر الیکشن میں ووٹر کا جو ٹین آور ہے وہ گرتا جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ عوام اس الیکشن سسٹم سے بیزار ہو چکی ہے جو عوام ایک تو جس کو منتخب کرتی ہے وہ آتا نہیں ہے جو آتا ہے وہ عوام کا سوچتا نہیں ہے بدقسمتی ہماری اتنی ہے کہ جس کو عوام چاہتی ہے وہ آتا نہیں ہے جو آتا ہے وہ عوام کا سوچتا نہیں ہے اور مہگائی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ایک اتنے عوام کو اب ان سیاستدانوں سے بغاوت پہ مجبور کر دیا کہیں ایسا دن نہ آئے کہ یہ سیاستدان اللہ سے دعا کریں کہ یا کچھ ایسے ریفرم کریں کہ یہ ملک وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک سری لنکا پہنچا تھا اور سری لنکا کی عوام جس طرح ان ایوانوں کے اندر گھس کے بیٹھ گئی ان ایوانوں کو چلانے والے نومندگانوں کو مو چھپا کے بھاگنا پڑا وہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا وقت پاکستان میں آئے وہ اس ملک خداداد کی عوام ایک دم اٹھ کے ان ایوانوں کا گھیراو کر لے پھر ان سیاستدانوں کو رستہ نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے تو سیاست بہت بچا لی اب ریاست بچانے کا کام کرو عوام کو بچانے کا کام کرو ناظرین اگر آپ کو بات سمجھ جا گئی میری تو آپ ایک کیمپین چلائیں اس مہنگائی کے خلاف ہر شخص پر موبائل ہے ہر شخص کے پاس ایک شوشل میڈیا کے ایکسس ہے اس پر ایک ویڈیو بنائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقی